موسیقی 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 اور گاؤں میں لیبرز کی عدیتہ ہو جائے گی اب یہ اتنی بڑی پریشتی ہے اور اس میں چکی چاہما دو لیول پہ ہوا ہے ان کا ایک تو ان کی تمام طریقے کی آئے ایک دم سے بند ہو گئی ہے جو پروازی شرمک ہیں اور دوسرے منوویگیانک اصورکشا کا جو بھاؤ ان کے من مستشک پہ پیدا ہو گا ہے اس کا پرینام یہ ہوگا کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک تہائی سے اوپر جو ان کی سنکھیا ہے وہ اب بھارہ سے نگروں کی طرف جلدی انمکھ نہیں ہوگی اور ایسی پریشتی میں سرکاروں کے سامنے گمبیر چنوٹی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ ایک تہائی سے اوپر جو یہ مائیگرینٹس ہیں ان کا سمایوجن وہیں پہ گرامیڑ ارثویوستہ یا آس پاس کے سیٹلائٹ ٹاؤنس میں ان کا آرثک سمایوجن کیا جائے جس سے وہ اپنا جیپو پارجن وہیں پر ارجت کر سکے تو ایک نئی چنوٹی یہ سرکار کے سامنے پہ کھڑی ہوئی ہے اور ایسے میں تمام سارے ویشوے کسر پہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اب جو گورننس کی پالسی اس میں تردیلیاں چاہ رہے ہیں نئی پریشتیوں کو جو انہوں نے دیکھا ہے اس کرائیسز کے سیچویشن میں اس کے آلوک میں تو ابھی جو ہمیں اس میں لانگ ٹرم سیلوشن دیکھ رہا ہے اس مجھے یہ لگتا ہے کہ جب تک ہمارے دیش کی مینیفیکچرنگ سیکٹر میں بوسٹ اپ نہیں ہوگا تبدک روجگار کے بہت سارے افسر نہیں کھڑے ہوں گے دوسری بات جو ہم کو اب سمجھ میں آ رہی ہے اس سمیں مجھے لگتا ہے کہ جو پورا کھا پورا ڈیولپمنٹ کا پروسس اور انڈسٹریلائیزیشن کا پروسس وہ اب تھوڑا سا ڈی سینٹرڈ ہوگا اس کے ملٹپل کیندر اوبریں گے کیونکہ آپ دیکھئے کہ بزنس کا جو سائیکل ہوتا ہے اس پورے ڈیمانڈ اور سپلائی چین کو اگر دیکھنے کی ہم کوشش کریں تو جو اس میں لیبر ایک بہت ہی کیندری تقو ہے ابھی آپ مکان بنانے کی پکریہ کو شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ لگ بھگ 40% اس میں جو پونجی لگتی ہے 35 سے 40% وہ لیبر میں ہی جاتی ہے تو اسی طریقے سے ادپادن کی جو پوری کی پوری پرکریہ ہے پروڈکشن کی جو پوری کی پوری پرکریہ ہے اس میں لگ بھگ لگ بھگ ایک تیہائی سے اوپر کا جو نیویش ہوتا ہے وہ لیبر میں ہی ہوتا ہے اور جہاں پر سستا لیبر ہوتا ہے وہاں پر نیویش زیادہ ہوتا ہے اور یہی کارانہ آپ دیکھیں کہ چائنا میں اتنا زیادہ وہاں پر آیا ہوا ہے اور اب جبکہ اس کے پرتی ایک وشوشنیتہ کا سنکٹ پیدا ہو رہا ہے تو بھارت کے لیے اسیم سمحامنائیں کیلیٹ ہو رہی ہیں کہ یہاں پر وہ نیویش آئے گا اور یہاں پر جو آرثک مندی ابھی آئی ہے وہ آرثک اس افسر میں بدل سکتی ہے نکٹ بھوش میں اگر صحیح لیکیوں پر ہنکام کرتے رہے آپ دیکھیں میں اس ماملے میں اپنے خاص کر کے اتردیش کے سرکار کی بہت زیادہ تاریف کرنا چاہوں گا کیونکہ پچھلے کس دنوں میں جس طریقے سے بہت ساری نیتیوں کے ساتھ ہماری یہ پردیش سرکار سامنے آئی ہے اس سے جو اچانک سائیکولوجیکل انسیکیورٹی کریئٹ ہو گئی تھی وہ سائیکولوجیکل انسیکیورٹی وہ کم ہونی کی سمحابنہ پیدا ہوتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کے اندر سرکار کی طرف سے بھی بیس لاکھ کروڑ کا جو پیکج آیا ہے اور اسپیشلی اس میں جو مائکرو انڈسٹریز ہیں جو ایم سیمی سیکٹر ہے اس میں جو اسپیشلی تین لاکھ کروڑ کا جو نیویش کیا گیا ہے جس کی طرف پروفیسر بجیش سنگھ نے بھی سنکیت کیا تھا وستار سے اس کے بہت ڈیٹیس میں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ انہوں نے اس کو بتا دیا ہے لیکن اس کی وجہ سے جو سائیکولوجیکل اور ایکنومک انسیکیورٹی کا بھاؤ تھا وہ نشی طور پر کم ہو رہا ہے اور جس سوشل ڈسٹینسنگ شوق پر ہم چرچہ کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کی تنتر اور جو پرواسی مزدور ہیں ان کے بیچ میں یعنی جو سوشل ڈسٹینس کہیں نہ پیدا ہو جائے ایسا کترہ پیدا ہو رہا تھا کیونکہ بڑا آوشواش کا محول پیدا ہو گیا تھا لیکن لگاتار سرکار اتنے سارتھک قدم اٹھا رہی ہے اترپدیش کی سرکار خاص کر کر کے میں اس کا ایک ادھارن لے رہا ہوں انہیں سرکاروں کی بھی تاریف کی جا سکتی ہے لیکن اترپدیش میں چکی ہم لوگ رہ رہے ہیں تو ایک ساتھ تمام سارے پرواسی شمکوں کی جو اس کا جو کیچلوگنگ اور ان کے کشلتہ کا ایک ویورنڈ تیار کیا جا رہا ہے اور اس کے آدھار پر ان کو روجگار سریجن کی بات تبھی دیکھی جا رہی ہے وہ بہت ہی سواغت یوگی قدم ہے کیونکہ ایسے میں جس آرثک سمایوجن کی اپیکشام گاؤں کے اثر پر کر رہے ہیں اور آس پاس کے نگری شتروں میں کر رہے ہیں اس کی سمحابنائیں پربل ہو جائیں گے کیونکہ اگر ان شمکوں کا آرثک سمایوجن گاؤں میں ہوتا ہے اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک آجادی کے بعد جو ایک ڈسکور شروع ہوا ڈیولپمنٹ کا اس میں جو انڈسٹریلائزیشن کا دور شروع ہوا نگری کرن کا جو دور شروع ہوا گاؤں ایک دم سے اپیکشت ہو گئے تھے جس گرام سوراج کی سنکلپنا ہمارے راجپتہ مہاتمہ گادی نے کی تھی ہم کو لگتا ہے کہ آجادی کے بعد 30-40 ورشوں میں وہ گاؤں اپیکشت اور ویران ہونے لگے اور جہاں پر ہی واہوں کی کبھی محسوس ہونے لگی کیونکہ جو مائیگرینٹس ہیں اس میں جو 20 سے 35 ورش کے آئیو کے لوگ ہیں میکسیمم وہ نگروں کی طرف مائیگریٹ کرتے جا رہے تھے تو ایک جو اس کی وجہ سے جو پرستی پیدا ہوئی اس میں گاؤں کی جو استطی تھی وہ گاؤں کی استطی اتنی وائیبرینٹ نہیں رہ گئی اور گاؤں یواؤں سے ایک دم سونہ جیسے ہوتے ہیں اس طریقے سے ہونے لگے آپ اس پورے پروسس میں آپ دیکھیں جو تمام سارے جو نگر ہیں جیسے گوہاتی ہے ہاوڑا ہے سلیگوڑی ہے لودیانا ہے سورت ہے ممبئی ہے چننہی ہے بینگلور ہے ان شہروں میں تیجی سے انڈسٹریلائزیشن ہب ایک طریقے سے یا جابز کا ایک بڑا بازار پریئٹ ہوا اور ہمارے بیہار سے خاص کر کے نورت بیہار سے اور اترپ دیش سے بہت بڑی سنکھیا میں خاص کر کے ایسٹن یوپی سے اگر اس کو مدھیان کرتے ہیں تو ویسٹن یوپی سے اتنا مائیگریشن نہیں ہوا ہے جتنا کی اسٹرن یوپی سے ہوا ہے اور اسی طریقے سے نورت بیہار سے بہت سارا مائیگریشن ہوا کیونکہ یہ سبھی لوگ جو پوشن پل فیکٹر اس پر بھی بات کریں گالا کس پر بات ہو چکی ہے جو پوشن پل فیکٹر یہ لگ رہا ایسے جیسے اس ریورس ریٹریٹ مائیگریشن کے دور میں اُلٹا ہو گیا ہے اچانک مائیگریشن تب ہی تو ہوا واپس کا مائیگریشن جیسے جو پوشن پلے گاؤں میں جادے ہوتا تھا اور پول فیکٹر نگروں میں جادے ہوتا تھا اب ایسا لگ رہا ہے کہ کنی بدلی پرسٹیوں میں پوشن پلے نگروں کا بڑھ گیا ہے اور گاؤں کا پول فیکٹر بڑھ گیا ہے تو یہ جو ریورس مائیگریشن کی ستتی پیدا ہوئی ہے اس کی سمیقشہ اس سنس میں کرنی پڑے گی کہ ہمارے گاؤں اپیکشت رہے اور اس میں جو آرثک گتویدیاں ہیں وہ کمزور ہوئیں اس کا ریزن بھی ہے کہ جب ہم کسی بھی ویکاس کی بحث میں جاتے ہیں تو ہم یہ مانتے ہیں کہ جو سیکنڈی اور ترشی سیکٹر کا جو ویکاس ہے جب اس کا کانٹیبوشن جی ٹی پی میں بڑھتا ہے جی این پی میں بڑھتا ہے تو ویکاس کا سوچک ہوتا ہے اور جو پراتھمک ہمارا سیکٹر ہے اس کا کانٹیبوشن کم ہونے لگا تو ظاہر سی بات ہے جو سیکنڈی اور ترشی سیکٹر کا جو نیٹورک ہے وہ نگروں میں زیادہ ہے تو گاؤں کا جو کا جو ایکنومک جو سسٹم تھو ویک ہوا اور لہٰذا وہاں کا پش فیکٹر بڑھا اور نگروں کا پل فیکٹر بھی بڑھا اور اس وجہ سے بہت بڑی سنکھیا میں کروڑوں کی تعداد میں مائیگریشنز ہوئے اب سوال یہ ہے کہ جہاں سے ہم نے ابھی شروع کیا تھا کہ اب آوشکتہ جب اس طریقے کی فینومنہ ہوئی تو اب ہمیں دوبارہ اپنی نیتیوں کو گاؤں کیندریت پہلی بات تو کرنا پڑے گا اور گاؤں کو سشکت بنانا پڑے گا دوسرے جو ہمارا بہت ہی ایک مہتپون مانترالہ ہے لیبر مانترالہ ہے اس کی بھومکہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ریزن کیا ہے کہ اب وہ کیندری ویمرش میں آ چکا ہے اس کو اور زیادہ افیکٹیو کرنا پڑے گا اور ایک ایڈیمکس میں بھی جس طریقے کی ویبینارز کا جو شنکھلا شروع ہوئی ہے اس سمیں اس مددے پہ پرواسی شرمکوں کے مددے پورے دیش میں چندن ہو رہا ہے اور ویشود دیلے اور کالجز تمام سارے اس ویمرش کے کیندر میں آئے ہیں اور اس پر لگاتار چرچہ ہو رہی ہے تو اس میں جس طریقے کے ریفارمز کی آوشکتہ ہمیں ہے اس پر بہت سارے ویچارہ بھی دیکھیں بہت سارے گمبیر ویچار پروفیسر آشی سکسینہ جی نے دیا پروفیسر شویتا پساہ جی نے دیا ان لوگوں نے بہت امپورٹنٹ کچھ باتیں کہیں جس کی طرف دھیانوں میں دینا ہوگا اور پورے دیش میں اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کیونکہ لیبر ایک لیونگ کمیونٹی ہے جیسے آپ دیکھیں کہ اتپادن کی پرکریہ میں تمام سارے اس کے تطو ہوتے ہیں اور لیبر جو ہے وہ ایک تھنکنگ کمیونٹی ایک لیونگ کمیونٹی اس گیندری تطو کو اگر ہم بہت دھیان سے نہیں دیکھتے ہیں تو ہمارے پورے کے پورے اتپادن کی پرکریہ گلت دشا میں یا اتنا پروڈکٹی نہیں ہو سکتی ہے آج خاص کر کر جس طرح ایمبیلنس ہو رہا ہے تو اگر ہم اپنے اکنومی کو دوبارہ سے ریوائی واپس نہیں لوٹے ہوں گے ویسی دشا میں جو ہمارا آرخی پردش ہوگا یہ کچھ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ نگروں جو پول فیکٹر ہو بنا رہا ہے اور گاہوں میں بھی پول فیکٹر کیا جائے جائے تو جو سلم میں اتنی بڑی سنکھیا میں آبادی بڑھ یہ ہمارے آرخی ہوگا اچھا نہیں ہے جس کی طرف ہمارا دھیان اب جا رہا ہے آب دیکھیں کہ اس پورے پرکریہ میں ابھی ومرش میں ہم نے کہا جو سنیریو ہونا چاہیے وہ ملٹی سنٹر ہونا چاہیے کچھ نگروں تک ہم نے 8-10 نگروں کے آب ہی آپ کو نام بتائے کہ پنجاب میں جیسے کچھ سٹیز ہیں دیار becoming very important اور شاید اس کی طرف اوہ نے بہت پہلے سنکیت کیا تھا دوسرے روٹ میں کیا تھا کہ جو سٹیز ہیں وہ بہت زیادہ important ہو جائیں گی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کو تھوڑا سا دی سینٹر ڈی کر کر کے جو چھوٹے نگر ہیں وہاں پر بھی ڈیویش ہو کیونکہ شرم جو ایک مہاتپور تتو ہے وہ کشل شرمک ہمارے پاس گاؤں میں بھی ہے اور اگر ہم اس کو وہاں پہ روکنے میں سفل ہوتے ہیں تو جو اگر سے unbalanced urbanization کا جو process چلنا ہے وہ urban centers بھی سکھی نہیں رہتے آپ دیکھیں ایک شوچالے جو slumps میں جتی طریقے کی problems ہیں اگر اس کی طرف آپ منθن کریں گے اور گاؤں کا جو آدمی وہاں سے نکل کر جا رہا ہے اس کے پاس جو مول بھوت آوشتائیں ہیں وہ آوشتائیں اپلپ بہت آکرشن ہے اور گاؤں کے جس سوشل سٹرکچر کو چھوڑ کے جانے کی ایک کتھ اندر ہوتی ہے یہ بہت مہت پور ایک سمائش شاہری وندو ہے جس کی ویویش نا ہونی چاہیے کیونکہ جس طریقے کی جاتی اور ججمانی ویوستہ اور جاتی سنگرش اور جاتیوں کے خاص کر کہ اس میں جو 20 ورش کی آئیو کے ہیں وہ بھی مائیگریٹ کرتے ہیں اور واپس شہر گاؤں میں بہت دنوں تک رہنا نہیں چاہتے اس کا کارن ہے کہ وہ نگری جیوان شیلی میں ابھیست ہو جاتے اور پھر اگر وہ گاؤں میں پریوار میں لوٹ جہاں پر ان کے لیے بہو گول سپیس اتنی نہیں چھوٹے کمرے ہیں جس میں سنکھیا دو تیہائی لوگ بہار ہی رہتے ہیں جنرےشن گیپ دکھے گا جو نگروں سے پریوار تمام سارے مائیگریٹ کی ہیں جب گاؤں میں واپس پہنچیں گے تو جو سینئر جنرریشن کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے مانسک جو ایڈجیسٹمنٹ ہے وہ ایک یشو ہے اور گاؤں میں تمام سارے گھر کے اندر دیکھیں پروپرٹی کو لے کر کلیش بڑھ سکتے ہیں یہ بہت ایک بندو ڈاکٹر سوی شوی صوری نے بھی اپھائے تھا اس پر بہت وستار سمینی جاؤں لیکن اس کی چرچہ جرور کرنا چاہوں گا کیونکہ اس بشای بات میرے دماغ میں تھی کہ میں کروں گا پر وہ بات ہو چکی ہے اب ہم کچھ ایک بشای اور جو ہم کو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ سٹیٹ کے بیچ میں جو ایک کمپٹیشن کا انوائرمنٹ کریٹ یہاں پر ہوا ہے آپ دیکھئے کہ وہ کوشش یہ رہی کہ جیسے کچھ سٹیٹ سے مزوروں کو لیا کر کر یہاں بارڈر تک شوڑ دیا گیا یا ان کے پرتی بہت ذمہ دار درشتر نہیں رکھا گیا اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کے جو انفارمل سیکٹر میں 93% جو پروازی شرمکوں کی آبادی ہے ایسا آنمان ہے لیکن تمام شروطوں سے جو پروازی شرمک جن کی بات ابھی ہم کر رہے ہیں اس میں 93% کے آس پاس جو ہیں جن کا کہیں ریکارڈ ابھی تک نہیں ہے تو اب ان کا دوکیمنٹیشن کرنے کا وقت آ گیا چنوٹیوں میں افسر ٹریٹ ہوتے ہیں اور ہم نے اسی لیز ابھی ابھی بات کی اترپدیش سرکار کے تمام سارے نئے چیزوں کی جہاں پر تمام سارے راج جہاں یہ دیکھ رہے تھے کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ ان کو ذمہ داری محسوس ہو رہی تھی کہ ہم کیسے مائیگرینٹ کو واپس لائیں اور کیا کریں ہماری سرکار یہاں اترپدیش کی سرکار نے یہ یوجنا بنانی شروع کر دی کی کیسے ان کو سمایوجت کیا جائے اپنی ارثیو سامنے اور آج اچانک یہ ڈیبیٹ سامنے آگئی ہے جو ہوسٹ سٹیٹ ہے اور جو ہوسٹ ہے دونوں کے بیش میں اگری بینٹ ہونا چاہیے کہ ہمارے کتنے لیبر کی آوشکتہ آپ کو ہے اور آپ شرطوں پر اور کن سرکشہ کے وات آگر کو کر کے اس لیبر کو اپنے ہاں آگر کرانے کے لیے اور اپنے لیے بھی آر بہتر کرنے کے لیے تو یہ جو مرش میں یہ جو مددہ سامنے بھی آیا ہے اور اس پر لگاتار چرچہ اور پریشرچہ ہو رہی ہے کہ جو ہوم سٹیٹ ہے جہاں سے مائیگریشن ہو رہا ہے اس میں خاص کر کے چار سٹیٹ کی بات زیادہ ہوتی ہے اتر دیش ہو چاہے وہ بیہار ہو چاہے وہ اڈیسہ ہو ان سٹیٹ سے مائیگریشن زیادہ ہے اگر ہم اس کے آدھیکاری کانکڑوں کی طرف چونکہ بہت آدھیکاری کانکڑے تو نہیں سرکاری لیکن جو بھی ہمارے پاس آکرے ہیں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کی جو یہ سٹیٹ ہو رہی ہے اور ایک آئیو کے گھٹن کی بات کے اندر سرکار ابھی کر رہا ہے جس تمام سارا جو informal سیکٹریز کا formalization کا process شروع ہو جائے گا اب آپ دیکھیں labor reforms کچھ ہوئے 3-4 states نے کی ہیں جس میں پنجاب بھی ہے عطرب دیش بھی ہے اور ایس تمام سارے states جنہوں نے اس پر labor reforms پہ بات کی اور اچانک کچھ لوگوں نے یہ شروع کی اس کی دیکھیں labor reforms جو اس طریقے کا بھی جو فڈی آئی کا بات آور ہے اور جو ویش اصطر پہ جو آرثی گتویدیاں جس سوروپ میں سن چالیس ہو رہی ہیں اس بھی جو 15000 روپے سے کم کسی کو آمدھنی نہیں ہونے دی جائے گی ایک بڑا مہت تطویہ ہے اور وہ بیلی اس لیے کہ جو تمام سارا نیویش تھا وہ بھار اتر دیش انڈیا ہر جگہ یہ شف کو تو یہ اس میں ایک وشہ رہا ہے تو اس میں جو بات میں جس کی طرف ابھی دھیان آپ کا اکرشت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بیچ میں جو لے لیا ہے ہماری ہماری گورنمنٹ بہت اچھے طریقے سے اس میں کام کر رہی ہیں آپ دیکھیں اسی سے جڑا ہوا ایک وشہ میں اور اٹھاؤں سرکاروں کی بھومی کا پونجی بات کے نئے دور میں بہت سشکت رہے گی آپ دیکھیں کوویٹ جیسی مہاماری سے لڑنے میں سٹیٹ کتنا بڑی بھومی کا یہ نہیں پورے وشہ میں نبار آئے اور وہ اس کا نیترت اپدان کر رہا ہے کیونکہ پورا کا جو 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 رول ہے اس میں راج کی بہت بڑی بھومی کا ہے حالان کی پینڈیمکز کا اتیاز آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے اور جو انٹیلیکش ہیں وہ اس بات کو رکھانکت کرتے ہیں کہ پینڈیمکز کیا مہاماریوں کی سیچویشن میں راج کے ساتھ ساتھ سماج کی بہت بڑی بھومی شروع ہو جائیں کہ سرکار کے ساتھ وہ کندے سے کندھا ملا کر 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 کام کرے اور اس پینڈیمک کو کیونکہ یہ پینڈیمک جو رکے گا وہ جاگ روکتا سے رکے گا ابھی فیلحال ایک جو اگلا ایک پرش ہے جب تک اس کا کوئی کارگر جو اس کی ویکسن اور میڈیسن سمادھان اپلپد ہوگا تو ابھی جو سمادھان ہم کو دیکھتا ہے وہ سرکار نے اپنی جاگ روکتا تو پھیلا دی ہے اس کا پھورا وستار ہو چکا ہے لیکن اس کے ساتھ بہت زیادہ مہت بھومی کا سماج اور سمودائیوں کی ہو جاتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس پینڈیمک کے وستار کو روک سکتے ہیں اور ایسی ایک جن جاگ روکتا آم آدمی کے بیش میں پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ فیزکل دیسٹینسنگ مینٹین کرے اور کیونکہ لگ ڈاون کے بہت بہت چنوٹی ہے کہ لگ ڈاون کے اندر راج جن نے سکتی 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 ڈاون کبھی کبھی ختم ہونا ہے اور اس لگ ڈاون کے باد یہ پورا دائیت سمدھائے سماج کا ہوگا کہ وہ کیسے کرونا کے پرسار کو اور پرابی طریقے سے روک پائے اور اس کے بارے جو بھی جن جای گروتہ ہے وہ لوگ کے سب لوگوں تک پہنچے اور ان کے اندر یہ بھاو پیدا ہو کہ ہم اپنی سوکشتہ خود کریں گے سوکشتہ کی مادیم سے جیون شیلی کو بدل کر کر کے جو ہماری پرم پراغت بھارتی جیون شیلی وہ بھی ایک دوائی ہے اس ہمارے پور وقت ہمارے ہمارے زیادہ نہیں ہے اس کا کارن یہ ہے کہ جیون شیلی ہماری رہی ہے جس طریقے سے تمام سارے جڑی بھوٹیوں اور پرکر پہ ہماری آشرت بنی رہی ہے اور یو پرانا آیام یہ سب چیز بہت افیکٹر ابھی ثابت ہو رہی ہو بھی گئے تو کوئی گمبیر خطرہ نہیں پیدا ہوگا تو یہ سب ہم کو دیکھنے پڑیں گے چیزیں ابھی آپ دیکھئے جو تاتکالک اور long term solutions جن کی طرف ہم نے پہلے ہی سنکیت کیا long term solution مجھے دیکھتا ہے کہ ہمیں manufacturing sector کو بہت مضبوط کرنا پڑے گا اور manufacturing sector کو مجھبوط کرنے کے لیے یہ آوشyak ہے کہ ہمارا trade deficit ابھی تک ہوتا رہا ہے آپ دیکھئے چائنہ کے ساتھ جرہا اپنے سمبندوں کا مولی آنکن ہم کریں اور کس طریقے کا trade deficit ہمارا یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ میں جو ہماری جتنے بھی raw materials ہمارے جو end products ہیں اس میں جو raw materials ہیں maximum وہ import کر رہے ہیں ہمیں تو اس import کو ہمیں اس کا import substitution کرنا پڑے گا ایکسپورٹ کو بڑھا بہا دیں اور manufacturing sector کو بہت تیجی سے مضبوط کریں اور اس کے لیے ایک اسی لیے میں جگہ اور بھی اس کو بولا میں نے کنزیومر نیشنلزم کیا جائے شکتا ہے ہم اپنے دیش بنے ہوئے اتوادوں کا پیوک کریں اور ٹیکنالوجی کے لیبل پر بھی ایک نیا ویمرش ہمیں یہ شروع کر کرنا پڑے گا کہ جو جو ہی ہی چیلنٹی ہی ہی ہمارے ایسی نیتیوں کے اندر بدلاؤ ہمارے ہاں آئے جس ہمارا یہ یوہ جو سکل یوہ ہے اگ ہی 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 چیلنٹی یوہ ہے وہ ہمارے دیش میں ٹیکنالوجی کا عقیق کریں اگر ٹیکنالوجی کا عقیق ہمارے ہوتا ہے انڈیجنس لیول پہ اور دیش کے اسر پر تو نئی طریقے کی آرث سمبھاؤ ناؤ کو create کرے گا اور جو وہ آرث سمبھاؤ ناؤ ہمارے ہاں بڑھے گی آپ نگری اور برامیر چیتروں میں سپلائی چیتر کو دیکھنے کوش کریں تو آپ پائیں گی کہ ڈیمانڈ ہی چیزوں وہ ریزن یہ کہ آرث سیکٹر پر فوکس کریں جس میکن انڈیا کی بات ہمارے مانی پردان مطری جی نے کسی دن پہلے سے شروع کر دی ہے کہ تمام ساری چیزوں کی منیفیکچر یہاں پر اور زیادہ وائیبنٹ طریقے سے ہو اور اس میں جو ہمارا سکل دی ہوا ہے اس کی بہت بڑی بھونی کا ہے آپ دیکھیں ہمارے پاس آجادی کے بعد ہی بن گئے اب ان آئی ٹیز میں شود بھی ہونا چاہیے جو ہماری ٹیکنالوجی کو انہائنس کر سکیں اور اس ٹیکنالوجی کو اور بہتر کریں جس سے ہم سیلف ریلائنٹ بنیں اس آت مرورت کی بات ایک بڑے لکشی کی روپے مانی پہلے ہی رکھی ہے اپنے سمبودن میں آت مرور بھر بھارت بنیں اور اس میں ہمارے پاس کمزور ہے اس کو اور سشکت کیا جائے اور لوکل کے پرتی وکل ہوا جائے ہمیں سمال ٹیکنالوجی کو بھی ریسپیکٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ستت بکاس کا ایک بڑا ایجنڈا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں ہمیشہ یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم ہائی ٹیکنالوجی کو نہیں ریسپیکٹ کریں ہمیں ٹیکنالوجی کو ملٹیپل لیویلز پہ دیکھنا پڑے گا جیسے ہم نے ندیاں نہیں صاف ہو گئی تھی وہ اپنے آپ صاف ہو گئی ریزن یہ کہ اپنے آپ بند ہوا تو ندیاں صاف ہونے لگی آکاش صاف ہونے لگا تو تمام چیزوں میں جہاں ضرورت ہے وہاں ٹیکنالوجی اور وہاں کے لوکل فور وکل میں بہت بڑا مائنے ہیں کہ جو سمال ٹیکنالوجی کو بھی ہم ریسپیکٹ کریں کیونکہ ستت بکاس کا ایک مہترپون تت وہ ہو سکتا ہے کیونکہ جب ہمارا جو پروازی شرمک ہے جو وہاں کے لوگ ہیں ان کی ہرثیوستہ اور مجبوط رہے گی تو نشیط طور پر ہمارا ڈیویلیپنٹ کا پروسس اور زیادہ اس میں ایک 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 جنڈر کا جو پورا گی ایک مائیگرینٹس کے سمبند میں اس دیسکورس پر دھیانی نہیں گیا کسی کا اور آپ دیکھیں انیس ستر کے درشک میں ایسا ہی وومن ویر ایسن فرم دیسکورس آف ڈیولپمنٹ ویکاس کے پوری بحث میں کہیں مہیلاؤں کی الگ سے چرچہ ہی نہیں ہوتی تھی تو یہ یہ بھی ایک تتو ہے اسی لیے جو یہ پورا ویکاس کی پرکریہ اس میں جب اور انکلوسیف ہم مرائیں گے تو مائیگریشن کا جو ترینڈ ہوگا وہ مائیگریشن کا ترینڈ چینج ہوگا اس کا ہمیں دھیان دینا ہوگا دوسرے ایک چیز اور جو اس سمیں آوشک ہے آپ دیکھیں لنبی اس کے لانگ ٹرم سلوشن گروپ میں میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہم کو اپنے مینیفیکچرنگ سیکٹر کو اور چونکہ آئیچی کے چھت میں تو ہم بہت آگے چل ہی رہے ہیں پورے بحثوک اسطر پر تو آئیچی کو بھی سلب کرانا عام لوگوں کو یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ کس طریقے سے نئے طریقے کے سافٹویر سے آئیں نئے طریقے کی چیزیں آئیں جو کی ورکر فرینڈلی ہو اور اس کا لاب سیدھے سیدھے دیش کی جنتہ کو اور زیادہ مل سکے اور مینیفیکچرنگ سیکٹر سیکٹر کو بہت تیجی سمیں بڑھاوا دینا پڑے گا جس سے نئے آرثک افسر اتپن ہو اور اس میں ایک مہتپور بات جس کی طرف میں پناہ ریکھانکت کر کر کے آپ کا دھیان ناکرش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ آربن سینٹرز ہی وکاس کے ایک دم سینٹرز کی روپے نہ ڈیولپ ہو کر کے ایک نئے نیتی ہمیں بنانی پڑے گی جس نیت میں تمام سارے انڈسٹریز تمام سارے شیطروں میں پیدا ہو اور اب جب ہم کوشل کا ایک کیٹلوگنگ کر رہے ہیں کس شیطر میں کس طریقے کشتامک جادے ہیں کس طریقے کشتامک جادے ہیں اس طریقے کا وہاں پر ہو آپ دیکھیں تمام فیکٹریز ہزار نئے کلسٹرز جہاں پر نئے اوڈیوگ ستھاپت ہوں گے اب جو یہ جو لیبر کا مائیگریشن ہوا یہ دیکھیں اپنا کچھ نہ کچھ آفٹر ایفیکٹ یہ چھوڑ کے جانے والا ہے اور ایسے میں نئے ایک ہزار کیندر پیدا ہو سکتے ہیں پورے دیش میں اور پردیشوں میں ملا کر کر کے جو کی نئے حبز کے روپ میں پرتشتت ہو جائیں ابھی جب ہم مائیگریشن کی بات کر رہے ہیں تو ہم دس پندرہ بڑے بڑے شہروں کی بات کر دیتے ہیں سارا مائیگریشن تو وہی ہی ہو رہا ہے آپ دیکھیں تو ہم نے کچھ شہروں کی نام آپ کو بتائے سورت کے کچھ شہر ہیں کچھ مہاراست کا ایک ممبئی ہو گیا آپ کا ادھر آپ کا بینگلور ہو گیا ادھر آپ کا کچھ دس بارہ پندرہ لودھیانہ ہو گیا کچھ اتفدیش بیہار سے میکسیم چکی مائیگریشن ہے تو کچھ دس پندرہ جو میجر میجر سینٹر سے نویڈا ہو گیا آپ کا دلی ہو گیا تو ایسا نا ایسا نا ہو اور جو تمام سارے نئے سینٹر ہمارے ڈیولپ ہو نیا نیویش وہاں ہو اس کے لئے سرکار سٹیپس لے رہی ہے جو سٹیپس بیلکم کیے جانے چاہیے اس کے دماغ میں چکی ہے سرکار کے سامنے بھی بیویمش کا ایک مہتپون مددہ اُبھر کر کے آیا ہے آپ دیکھیں اس لئے اس پر اس کی طرف اب سرکار کا دھیان نشیط طور پر کیندرت ہو گیا ہے تو جو اس میں ایک وشہ اور میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اب اسی لئے کیول ارث کیندرت بکاس کی بات نہیں ہونی چاہیے کیول اور کیول ارث کیندرت بکاس اگر ہوگا تو مانو کا ایلیمنٹ اور جس ایتھیکس آف لیبرلائزیشن کی بات ہم کرتے ہیں جس لیبرلائزیشن کے مانوی اپکش کی اور مانوی سمویدناوں کی بات کرتے ہیں وہ ایک نئے سیرے سے شروع کرنی پڑے گی کیونکہ لیبرلائزیشن ابھی تک ایسا لگ رہا تھا جیسے کبل ایک آرثک گتویدی ہو لیکن اس آرثک گتویدی میں شرم کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس جو ایک ایسا اس کا تتو ہے جس کے پاس سمویگ بھی ہے جس کا ایک مانوی اپکش بھی ہے جس کو ایک مانو کی روپ میں ہمیں دیکھنا اور سمجھنا پڑے گا اس کے اندر بھی فیلنگز ہیں اس کی کچھ آوشک ضرورتیں ہیں اس کی ایک ڈگنیٹی بھی ہے اس کا ایک سموان بھی ہے اور اس سموان کی سنگرکشہ کرتے ہوئے اس کے ڈگنیٹی کو مٹین کرتے ہوئے ہم کو اس کو آرثک افسر اپلپ دھترانے پڑیں گے تو اس طریقے کا جو ایک فیکٹر ہے اس کی طرف ہمیں دھیان دینا ہوگا کچھ اور ویشہ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے اتیاد کا جو ویشہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا وہ long term solutions میں short term solutions میں already سرکاریں کام کر رہی ہیں اترددش سرکار خاص کر کے آپ دیکھیں ان کے لئے housing کی بیوستہ ان کے لئے ریل میلے وہ لگائے جا رہے ہیں پردیش میں جو self help groups ہیں وہ اتنے activism میں ہو گئے ہیں کہ وہ mask و ppe ابھی پیدا کر رہے ہیں نئی طریقے کی روجگار decision کیا ہو شکتہ سولہ لاکھ لگ بگ جو آکڑے ابھی آ رہے ہیں سولہ لاکھ لوگ کے کس طریقے کہ وہ شملک ہے ان کا کیا kaushal ہے اس کا already mapping کیا جا چکا ہے اور پردیش سرکار اب یہ صاف صاف کہہ رہی ہے کہ ہم دوسرے پردیشوں کے ساتھ ایک طریقے کانوبند کریں گے ابھی آپ دیکھئے لگ بگ جو construction center کی ایک company ہے اس نے دھائی لاکھ کسی نے پانچ لاکھ مزدوروں کی demand کی ہے اور وہ مزدور اب officially ہاں سمیہ ممائکیہ سے ختم ہو رہا ہوگا میں wind up کرتا ہوں پانچ منٹ کے در بس دو تی منٹ کے در wind up کر رہا ہوں تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ سب بہت ہی پربہاوی قدم already اٹھائے جا رہے ہیں تو long term اور short term کی measures ایک ساتھ اگر ہم لیتے ہیں اور اگر مانوی سمیدناوں کا جو پکش ہے پرواسی مزدوروں کا اس کی طرف دھیان آکرشت کرتے ہیں اپنی پوری کی پوری جو آرثک پتویا ہے وہ ارث کینڈرد نہ کر کے مانو کینڈرد بھی رکھنے کا پریاس کریں دونوں کے بیچ میں ایک سنکولن ہو آرثک گتویدیاں بھی چلتی رہے لیکن اس کا جو مانوی پکش ہے وہ بھی سدرن اور سشکت رہے اس کی طرف جو ویچار ہے وہ ہمارا سرکار کا اور سب کا ہونا چاہیئے یہ سب عشاء اتینت گمبیر ہیں اور جو ایک ابھی society کے level پر اور جو یہ ومرش ہے کہ ہم کو اپنے گاؤں کو بہت زیادہ مہت برانا پڑے گا کیونکہ آپ دیکھیں کچھ ایک چیز میں بتا رہا ہوں جس سوچنا پڑے گا کی will there be a new system a new economy کیا ہماری ارث ویوستہ کا ایک نیا سوروپ وکس ہوگا نشت طور پر اس کی سمحابنائیں پربل ہو رہی ہیں اور اس میں آت نربھر بھارت کا جو یہ ایجنڈا ہے جب راشتری ارث ویوستہ اپنے سندر میں بھی سوچنا شروع کریں گی اس کی اسیم سمحاب نائم پیدا ہو رہی ہیں اور نشت طور پر جو آنے والا سمائے ہے وہ پرواسی شربلکوں کے لیے اور بہتر ہوگا اس کا ایک وات ورنڈ بن رہا ہے کیونکہ یہ وشہ کیندری ویمرش کے روپے سمائے آ چکا ہے سرکار کے ایک مجھے یہاں پر آپ نے بولنے کا افسر دیا میں وشہ روپ سے بہت آبھاری ہوں جو ہمارے بہت پہلے سے ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہے ہیں اور گھرپور سے ان کا ناتا بھی ہے وہ ہمارے بھاگ سے جڑے بھی ہیں میں بہت دنیواد آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا افسر دیا بہت 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 دنیواد آپ نے تمام مددوں کو اٹھایا جو تمام مددوں کو آپ مجھے جاندار اور جاندار واضح دیا جس کے لئے آپ جس جس کریم